موسیقی چورنٹ جیسے آپ کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے اس طرح سے کمپنیاں جب اپنا بیزنس کھڑا کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مقصد ڈیسائیڈ کرتی ہیں گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی انٹرنیٹ پر بند چکا ہے اور سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی ہونے کے باوجود گوگل کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے جو اس کا مقصد ہے وہ صرف ایک لائن پر محیط ہے گوگل کا مشن کیا ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ اس ایک لائن کے اوپر اس ایک مشن سٹیٹمنٹ کے اوپر پوری گوگل کا سٹرکچر کھڑا ہے بیس سال گوگل کو اس سال ہو گئے ہیں اور اس بیس سالہ میں گوگل صرف اس ایک مشن کو لے کر اب تک چل رہا ہے اور اسی مشن کو فالو کرتے ہوئے اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے گوگل اب تک کی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکا ہے آئیں اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشن کیا ہے گوگل کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس مشن کو کیسے اپنا مشن بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر گوگل نے اس مشن کو فالو کرتے ہوئے اس قدر کامیابی حاصل کی ہے اور اگر ہمیں گوگل پر رینک کرنا ہے اور اگر ہمیں گوگل پر اپنی ویب سائٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یا ٹرافک لے کر آنی ہے تو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں اس میں اس مشن سٹیٹمنٹ کو ہم چار حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس قدر سٹینڈ کریں گے کہ کس کس طرح سے گوگل کیا کیا کرنا چاہتا ہے تو پہلی انفرمیشن جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ گوگل کا مشن جو ہے وہ اورگنائز کرنا ہے سو اورگنائز کرنے سے کیا مراد ہے کہ گوگل چاہتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین اورگنائزر بن جائے اب یہ کیسے پوسیبل ہیں سو کیا کیا اورگنائز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر آپ نے جی میل یوز کی ہے جی میل گوگل کی کوشش تھی کہ ای میل کا جو مسئلہ ہے ای میل سرویس اچھی اویلیبل نہیں تھی مارکٹ میں تو گوگل نے آکے ای میل کا ایک نیا کونسپٹ دیا اور جو کہ باقی ای میل سرویسز سے ڈیفرنٹ تھا انہوں نے ای میل کو ایک ڈیفرنٹ انداز سے پیش کر کے اب تک جی میل جو ہے ای میل کی سب سے بڑی سرویس بن چکی ہے آپ فری میں گوگل کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن پھر آپ اگر اپنی ڈومین پر جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ایپس کے تھروں گوگل کو پیسے دے کر وہی جی میل کی سرویس اپنی ڈومین پر بھی چلا سکتے ہیں یہ وہ ایک ایک ایزمپل ہے جس سے گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ای میل کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گوگل کی ڈرائیو کے نام سے ایک اور پرادکٹ ہے جو گوگل کیا کرتا ہے کہ آپ کی ساری کی ساری فائلیں اپنے ڈرائیو میں سیف کر لیتا ہے اس ڈرائیو میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کے بعد جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کو دیجٹل آن لائن ایک ہارڈ ڈسک مل جاتی ہے جو گوگل ڈرائیو کے نام سے گوگل آپ کو 15GB فری سپیس دیتا ہے اس میں آپ اپنی ساری فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنی انفرمیشن سیف کر سکتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہوگی یا وہ کمپیوٹر خراب ہونے پہ یا کریش ہونے پہ وہ ختم ہو جائے گی اسی طرح سے گوگل کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرچ ایک اور اور اورگنیزیشن کا طریقہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انفرمیشن نکٹھی کر کے گوگل ڈاٹ کام پہ اورگنیز کر رہا ہے جہاں پر آپ سرچ کر کے اپنی انفرمیشن دھون سکتے ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ تھا گوگل کا کہ کس طرح سے وہ دنیا بھر کی انفرمیشن کو اورگنیز کرنا چاہتا ہے اور اس کو اورگنیزیشن کیسے وہ کر رہا ہے وہ ہم نے انڈرسینڈ کیا لیکن اگر ہم واپس جائیں کس کو ورلڈز انفرمیشن دنیا کی انفرمیشن کو اب یہ دو لفظ ہیں تو بہت چھوٹے لیکن اس میں بہت گہرا مطلب ہے ورلڈز انفرمیشن اب انفرمیشن میں اور ورلڈ میں دو چیزیں بالکل کلیر ہیں ایک تو ورلڈ مطلب پوری دنیا جس میں ہر طرح کے لوگ ہر طرح کا مذہب ہر طرح کی زبان ہر طرح کا کلچر اس سب چیزیں ورلڈ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں کہ گوگل پوری دنیا کی انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو پوری دنیا کو اگر ہم انڈرسینڈ کریں تو پوری دنیا میں ہر طرح کا بلا رنگ اور جو ہے نا لسان زبان کے وہ کوئی فرق نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی زبان ہر طرح کی انفرمیشن وہ ارگنیس کریں لیکن پھر انفرمیشن کیا ہے انفرمیشن سے کیا مراد لے سکتے ہیں سو انفرمیشن مطلب سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انفرمیشن آپ کے لئے کچھ اور ہو سکتی ہے میرے لئے کچھ اور سکتی ہے آپ کو ایک مووی انفرمیٹیو لگتی ہے مجھے وہ مووی انفرمیٹیو نہیں لگتی ہے سو انفرمیشن بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے سو انفرمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی وہ وہ انفرمیشن کا ہی پارٹ ہے سو دنیا بھر کا جو کانٹینٹ ہے جس میں ایمیج ٹیکس آڈیو ویڈیو ہم نے ابھی ذکر کیا وہ انفرمیشن کے تحت گوگل اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے اور وہ دنیا بھر کی انفرمیشن کی بات کر رہا ہے اس میں پھر زبانیں آ جاتی ہیں گوگل ٹرانسلیٹ کے تحت ہمیں معلوم ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ لکھا ہے تو اس کا قدرے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ہر زبان میں اس کی انفرمیشن یا اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی تو گوگل کے ایک اور طریقہ ہے کہ یہ وہ انفرمیشن کیونکہ لینگویج ایچسلف ایک انفرمیشن ہے آپ کی زبان اس کے کیا گرامر ہے اس کے کیا تلفز ہیں کیا وکیبلری ہے اس ساری کی ساری چیزیں گوگل اپنے پاس ارگنائز بھی کر رہا ہے اس کو سیف بھی کر رہا ہے اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اس کو ہیلپ بھی کر رہا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تیسی چیز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ گوگل ایک اور انفرمیشن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہاں پر بستے ہیں کہاں پر رہتے ہیں کہاں پر آتے جاتے ہیں وہ ہے لوکیشن ڈیٹا لوکیشن بیس مطلب کہ آپ کی جہاں پر آپ ہیں آپ کے موبائل کے تحت وہ جی پی ایس کے تحت آپ سے انفرمیشن کولیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں آتی ہیں کہاں جاتے ہیں اور وہ گوگل میپس کے صورت میں وہ انفرمیشن سیو ہو رہی ہے اور وہ بھی دنیا بھر کیا اور اسی طرح سے ایک اور انفرمیشن ہے کہ آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے آپ نے سارا دن کیسے گزارنا ہے وہ آپ کے کلینڈر کے تحت آپ کی انفرمیشن رہا ہے پھر اس میں ایمیل بھی آ جاتی ہیں وہ بھی ایک انفرمیشن ہے کہ آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے گوگل پہ آپ اپنی جی میل بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا بڑا ایسپیکٹ ہے اس میشن سٹیٹمنٹ میں وہ ہے اس کو یونیورسلی ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے اب یونیورسلی ایکسیسیبل اگین ایسی ویری بیگ ورڈ ایسی ویری بیگ میننگ یونیورسلی کا مطلب یہ کہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے وہ اس کو ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے ایکسیسیبل کا ہی اس کو ارگنائز کیا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ڈیٹا ہے وہ لوگوں تک ایکسیسیبل بھی ہو یونیورسلی اب یونیورسلی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے ایسا نہیں ہے جس پہ انٹرنیٹ نہ چلتا ہو مطلب جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہو اس پہ گوگل نہ چلتا ہو ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوگا کیوں کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ جو انفرمیشن ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے جس ڈیوائس پہ آپ انٹرنیٹ حاصل ہے اس ڈیوائس دنیا میں جو گوگل نے جس میں گوگل کا ورشن آب آویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ انفرمیشن سرچ بھی کر سکتے ہیں اور دنیا بھر میں جس جہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہے وہاں پر گوگل چل سکتا ہے صرف مسئلہ وہاں پر ہوتا جہاں اس انفرمیشن کو صرف دکھانا نہیں چاہتا اس نے ارگنائز کر لیا اس نے انفرمیشن کولیکٹ کر لی پھر اس نے یونیورسل اکسیسیبول بھی بنا دیا لوگوں کو حاصل بھی ہوگی انفرمیشن لیکن اس کو یوسفل وے میں حاصل کرنا چاہتا ہے اب یوسفل لیس ایک ایک بہت گہرا لفظ ہے جس میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ یوسفل لیس بھی ویری کرتی ہے میرے لیے کوئی چیز افادیت رکھتی ہے اور آپ کے لیے افادیت نہیں رکھ سکتی تو یہ یوسفل لیس بھی موی دیکھ نی ہے اور اگر میں کراچی سے لہور موی سرچ دیتا ہے کہ جی آپ کو گاڑی لینی ہے یا آپ کو جہاز لینا ہے تو میرے لیے انفرمیشن تو تھی لیکن یوسفل نہیں تھی کیونکہ میں کراچی سے لہور موی کا نام سرچ کر رہا تھا لیکن وہ کراچی سے لہور مجھے لوکیشن ڈیٹا دکھا رہا تھا یہ ایک یوسفل لینس کا مطلب یہ ہوا کہ صحی جگہ پر صحی انفرمیشن صحی انداز میں اگر وہ یوزر کو دے گا تو ایک اچھا سرچ انجن بن جائے گا تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو فالو کریں تو گوگل کا مشن کیا ہے گوگل یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی انفرمیشن کو اورگنائز بھی کریں اس کو کولیکٹ بھی کریں ڈیٹا میں سیف بھی کریں اپنے ڈیٹا بیس میں سیف کریں اور ہر ایک کو بلا کسی تفریق بھی بنائیں اور یوسفل بھی بنائیں اس ایک مشن کے تحت پوری کمپنی بیس سال سے چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں گوگل کا مشن شاید یہ رہے اور اس مشن کی تحت گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لئے امپورنٹ کیوں ہے اگر گوگل اس انفرمیشن کی تحت ابھی تک سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے اور ہم نے چونکہ گوگل پہ رینک کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو اور ہم نے اپنی انفرمیشن وہاں پر رینک کرنی ہے اور ٹرافک وہاں سے لینی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گوگل کی مشن کو اپنا مشن بنا لیں سو گوگل کا مشن کیا ہے کہ وہ ساری انفرمیشن لئے ایکسس کر سکے اور اس کو یوسفل وی میں دیں گے تاکہ اس کے لئے رہے اور وہ لوگوں کو یوسفل وی میں دکھاتا رہے اور اسی طرح سے ہم کوشش کر کے پوری طرح سے گوگل کے گائیڈ لینز کے مطابق وائٹ ہیٹ تکنیق کے مطابق ہم اپنی ویب